بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روز ہی پوائل کے بارے میں میرے پاس چلتن پیور کا روز ہی پوائل ہے جس کا ریویو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی روز ہی پوائل میں انٹی آکسیڈنٹس ویٹامینز اور فیٹی ایسیڈ بہت زیادہ کونٹیوٹی میں پائے جاتے ہیں جو کہ ڈیمیج سکن کو ریپیئر کرنے میں اور سکن کو ینگ رکھنے میں مدد دیتے ہیں اب کچھ بات کر لیتے ہیں چلتن پیور کے اس روز ہی پوائل کے بارے میں اس کے جو بینفٹس ہیں وہ اس کی بوٹل کے اوپر منشن ہے کہ یہ رنکلز کے لیے ہے یہ سکارز کے لیے ہے اور یہ سٹریچ مارکس کے لیے ہائپر پگمنٹیشن اور ایچ پوٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکنی سکارز کو فیڈ آؤٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ یہ آل سکن ٹائپ کے لیے سوٹی بل ہے اس کے علاوہ آپ اسے اپنی سکیل پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی ٹو تھری ڈروپس آپ نے اپنے فیس پر روزانہ یوز کرنے ہیں اور اس پر یہ لکھا ہے کہ آپ اسے ٹوئس این اڈے یوز کریں گے فورٹی فائف ایمل کی یہ بوٹل ہے اور اس کی ایکچول پرائس جو ہے وہ ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ روپیز تھی اور یہ مجھے سیل پرائس میں ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ روپیز کا ملا تھا میں نے اس بوٹل پر جو چیزیں مینشن تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں اس کے علاوہ اس کو میں نے کس طریقے سے یوز کی اور اس کا کتنا ایفیکٹ میری سکن پر ہوا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اب شیئر کروں گی اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں یہ اس طریقے سے یوز ہوگا یہ اس کے ساتھ یہ پمپ ٹائپ کا ہے بوٹل اس کی بہت ہی اچھی ہے اچھی پیکجنگ ہے اور یہ یلویس لائٹ یلویس ٹائپ کا اس کا کلر ہے اور یہ اس طرح کا ہے یوز کرنے میں یہ واقعی میں نون گریسی ہے بہت جلدی ایبزورب ہو جاتا ہے آپ کے سکن میں جن لوگوں کو پمپلز کا ایشو بہت جلدی ہوتا ہے وہ اس میں ٹی ٹری آئل کے کچھ ڈاپس مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کو میں ڈیر ٹائم میں یوز نہیں کرتی اس کو میں نائٹ ٹائم میں یوز کرتی ہوں آپ سمجھ لیں ایزا سیرم اسے میں یوز کرتی ہوں نائٹ ٹائم میں جب یہ مجھے ریسیب ہوا تھا تو میں نے اپنے انسٹاگرام پہ سٹوری ڈالی تھی تو میری ایک سبسکرائبر ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے بھی اسے یوز کیا ہے لیکن ان کے سکن پہ اس کا کچھ خاص اثر نہیں پڑا تو آفٹر تھری منس جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو اگر یہ کہوں کہ میری سکن پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوا ہے تو کوئی بہت زیادہ چینج میری سکن پہ اس کے یوز کرنے کے بعد نہیں آیا میری سکن جو ہے وہ آنیون ٹون میں جاری تھی تو اس وہ جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہوئی ہے اسے یوز کرنے سے مجھے ایکنی سکارس کا بھی ایشو ہے اس پہ تو اس کا زیادہ کچھ اثر نہیں پڑا لیکن وہ آویسلی کم ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جو بھی اورگینک پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا فائدہ آپ کی سکن پہ اک دم سے بلکل بھی نہیں دیکھتا یہ ٹائم لیتے ہیں آپ کی سکن پہ ریزلٹ دینے کے لیے ان کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو لانگ ٹرم یوز کرنے کے بعد ہی اپنی سکن پہ پتا چلتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں اگر آپ کو یہ لگ رہے کہ آپ یہ ایک باٹل یوز کر لیں گے اور آپ کی سکن پہ کسی قسم کا کوئی میریکل ہو جائے گا اور آپ کی سکن جو ہے بہت شدید اچھی ہو جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جو بھی کیمیکل فری پروڈکٹ ہوگی وہ آپ کی سکن پہ اگر سے بلکل بھی کوئی کام نہیں کرنے والی کیونکہ جو کیمیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ دو چار بار اپلائے کرتے ہیں اور آپ کی سکن جو ہے وہ اکتم سے بہت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن وہی ہارش کیمیکلز لانگ ٹرم یوز کرنے سے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اس لئے کوشش یہ کریں کہ اورگینک اور کیمیکل فری پروڈکٹس جو ہیں وہ اپنی سکن کیا روٹین میں شامل کریں اور اس کے علاوہ مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کافی زیادہ کوسلی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جتنے بھی اس طرح کے آئلز ہیں جس بھی کمپنی کا آپ لے لیں آپ کو وہ تقریباً اسی رینج میں ہی ملے گا کیونکہ یہ جو آئلز ہوتے ہیں اسینشل آئلز اور لگجری آئلز یہ تھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اسے اپنی سکن کیا روٹین میں ضرور شامل کریں اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دوبارہ میں اس کو پرچیز کروں گی یا نہیں کروں گی تو تقریباً تھری منس سے میرے پاس ہو گئے اور میں اسے ڈیلی یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ اس سے میں کبھی کبھار اپنی سکیلپ کا اور بچوں کی سکیلپ کا بھی مساج کرتی ہوں ابھی بھی یہ تھوڑا باقی ہے یہ آرام سے کچھ ٹائم اور میرا چل جائے گا اب یہ ہے کہ میں اس کو سکیلپ پہ نہیں یوز کر رہی کیونکہ یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے بلکل اب میں اس کو صرف اپنے فیس پہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ آئلز جو ہیں وہ سکن کے لیے اچھے ہوتے ہیں اس وجہ سے میں ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ سے بھی پرچیز کروں یا پھر کی کوئی اور آئل ٹرائے کروں تاکہ پھر اس کا ریویو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اسے میک اپ آپ لگانے سے پہلے اپنے فیس پہ اچھے سے موسٹرائز کرنے کے لیے فیس کو یوز کر سکتے ہیں ڈرائی سکن والوں کے لیے تو یہ بہت اچھا موسٹرائزر ہے میری سکن نارمل ٹو آئلی سکن ہے کمبینیشن سکن ہے اور میری سکن پہ پیمپلز کا ہیشو کافی جلدی ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں نے اس کو جب سے یوز کرنا شروع کیا ہے مجھے کسی قسم کی بھی کوئی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ وغیرہ نہیں ملا لیکن آپ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو لازمی پیچ ٹیسٹ کریں کیونکہ بلکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس پروڈکٹ سے آپ کو الرجی ہو سکتے ہیں تو بس یہ تھا چلتن پیور کے اس روز پوائل کا ریویو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات پوچھنی ہوتی ہے تو انسٹاگرام پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں چلتن پیور کی ویب سائٹ کا اور اس کے علاوہ اپنے انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ